موسیقی اسلام علیکم پروگرام اپنا اپنا گریبان میں مطیولا جان آج ہم پھر ایک گریبان میں جھانکیں گے مگر وہ گریبان ایک بار پھر سیاسی گریبان ہے وکیلوں کا گریبان ہے میڈیا کا گریبان ہے ججوں کا گریبان ہے مگر اس گریبان میں ہم ایک شخص کی آنکھ سے جھانکنے کی کوشش کریں گے اور وہ ایک شخص کوئی معمولی آدمی نہیں ایک بڑے معروف شخصیت جو کہ پاکستان کی حالیہ سیاسی تاریخ کے ایک اہم کردار رہے ہیں کسی وقت میں وہ جنرل مشرف کے دور میں نیپ کے پروسیکیوٹر رہے اور پھر جنرل مشرف کے دور کے بعد صدر زرداری کے دور میں اٹرنی جنرل بھی رہے مختصر تارف کراتا چلوں کسی تارف کے گوہ کے محتاج نہیں جناب ارفان قادر صاحب آج ہمارے خصوصی مہمان ہیں لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سابق اٹرنی جنرل فار پاکستان مختصر ان کے جو کیریئر ہے اس کے بارے میں بتاتا چلوں انیس سو اٹھاسی سے نوے تک اسسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل رہے انیس سو نوے سے ستانوے تک ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل رہے دوہزار تین سے دوہزار چھے تک پراسیکیوٹر جنرل نیب رہے دوہزار نو میں لاہور ہائی کورٹ کے جج تائینات ہوئے دوہزار دس میں پراسیکیوٹر جنرل نیب دوبارہ تائینات ہوئے پھر کنسلٹنٹ ٹو پریزیڈنٹ دوہزار بارہ میں رہے پھر دوہزار بارہ میں ہی وفاقی سیکرٹری قانون کے عہدے پر فائز ہوئے اور اس کے بعد دوہزار بارہ میں اٹرنی جنرل رہے اور اپریل دوہزار تیرہ تک حکومت کی مدت ختم ہونے کے بعد یہ انہوں نے یہ عہدہ چھوڑا عرفان قادر ہمارے ساتھ لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جیسے کہ ہم نے پہلے کہا کہ کوشش ہے کہ اپنی حالیہ تاریخ میں جنرل مشرف کا دور جناب عاصف زرداری صاحب کا دور وکلا تحریک اور سپریم کورٹ کے اندر جو ایک بہنچال سا آیا رہتا تھا چیف جسٹس افتخار محمد چودری کی جارہانہ جو اسخد کاروائیاں تھی ان کی سمات میں عرفان قادر صاحب جو تھے وہ پیش پیش ہوتے تھے بطور اٹرنی جنرل اور بعد میں بطور وکیل بھی بہت ساری تلخیہ بھی ہوئی چیف جسٹس افتخار محمد چودری کے ساتھ عرفان قادر صاحب کی اور بہت ساری خبریں بھی بنی آج اس تمام تاریخ کے رازوں سے ہم پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے جناب عرفان قادر صاحب لاہور سے ہمیں چان کر رہے ہیں عرفان قادر صاحب بہت شکریہ اپنا اپنا گریبان کو وقت دینے کا میں دیکھ رہوں آپ آج ایک بار پھر ایک وکیل کی یونی فارم پہن کے بیٹھے ہیں اور بہت عقصے بعد کسی بھی ٹیلی ویجن انٹریویو میں سامنے آ رہے ہیں تو ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ عوام کو کچھ اہم معلومات بھی ملیں گی اور آپ کے حوالے سے جو خبریں تھی ان پر آپ کا موقف بھی ملے گا سب سے پہلے عرفان قادر صاحب یہ بتائیں کہ جنرل مشرف کے دور میں آپ جب پروسیکیوٹر جنرل نیب تائینات ہوئے تو اس وقت صدر زرداری کے خلاف جو سویس مقدمات تھے ان پر آپ کا کیا موقف تھا جی ان کے بارے میں نیچرلی وہ سارے کیسز میں نے دیکھے تھے اور ان میں اکثر کیسز جو ہم نے جب سکوٹنائز کیا تو میں ان دنوں میں بھی اس نتیجے پہ پہنچا تھا کہ وہ کیسز جو ہم پلٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں آپ نے اس وقت ہی یہ نتیجہ آخص کیا اور کیا آپ نے اپنی اس رائے کا اظہار تحریری طور پہ حکومت سے کیا اس وقت یا نیپ کے اس وقت کے چیئرمن سے میں نے بہت سارے کیسزوں میں تحریری طور پہ اپنا اظہار کیا تھا اور کچھ لوگ کچھ اس طرح کیسز بنانے جا رہے تھے ان کے خلاف سپیشلی آئل فور فوڈ پروگرم وغیرہ کے تو میرے اس پہ ریزرویشنز تھے اور میں ان سے اگری نہیں کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ یہ کیسز جو ہی ہے قانونی طور پر صحیح نہیں ہیں تو پھر جب آپ نے اتنا سخت موقف تحریری طور پہ دیا تو کیا وجہ تھی کہ آپ کا موقف اس وقت عوام کے سامنے کبھی نہیں آیا ہم تو یہی سنتے رہے ہیں کہ نیپ جو ہے پروسیکوٹر جنرل سویزر لینڈ کے دورے کر رہے ہیں اور پھر ان کے بعد مزید ایویڈنس سامنے آ رہا ہے اور بکسوں کے بکسے ایویڈنسز جو ہیں سویز وکلا کے پاس ہیں تو وہ سب کیا تھا ایک ڈراما تھا ایک کیا تھا وہ جو پاکستانی عوام کے ساتھ ہوا یہ بکسوں کا ایشو جب آیا تو میں پروسیکوٹر جنرل نہیں تھا اور جب میں پروسیکوٹر جنرل تھا تو یہ کیسز جو ہیں مجھ سے پہلے کے بنے ہوئے تھے یہ پولیٹیکل گورنمنٹ نے ایک پولیٹیکل گورنمنٹ نے دوسرے جو رائیولز ان پولیٹیکس سے ان کے خلاف بنائے تھے اور اسی وجہ سے نیشنل ریکنسیلیشن آرڈننس آیا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ جنرل مشرف جو ریکنسیلیشن آرڈننس لائے ہیں اس معاملے میں انہوں نے بالکل ٹھیک کیا تھا اور اس پہ تقریبا سیاسی کنسنسز بھی تھا اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے این ارو کا اس پہ مجھے بہت شدید تحفظات ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیصلہ نہیں آنا چاہیے تھا اور اس فیصلے میں بہت ساری ایسی چیزیں دیکھنے میں نہیں جس طرح کہ نیپ کو پوری طرح سے سپریم کورٹ کے تابع کر دیا گیا اور اس کی انڈپیڈنس ختم ہوگی ایک چیز میں نیپ کو ہوتا چھوٹنا پڑا دوسرے چیز میں نیپ کو ہوتا چھوٹنا پڑا آپ کے اس دور تک ہم محدود رہے ہیں جب آپ نیپ کے پروسیکیوٹر تھے تین سال ایک طویل عرصہ ہوتا ہے آپ نے بڑی آسانی سے کہہ دیا کہ یہ تمام مقدمات سیاسی انتقامی کاروائی تھی تو تین سال تک آپ سیاسی انتقامی کاروائی کا حصہ کیوں بنے رہے آپ نے اسطیفہ کیوں نہیں دیا اس وقت نہیں میں بلکل حصہ نہیں بنا اور اسطیفہ دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور میں بہت سا خلاف ہوں اس چیز کے کہ اسطیفے دے کے آپ بھاگ جائیں اگر آپ ایکسپرٹ ہیں اگر آپ پروفیشنلی کامپٹنٹ ہیں تو میں سمجھتا ہوں اچھے لوگوں کو پاکستان میں حصہ رہنا چاہیے بڑے اداروں کا اور اپنا اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں لوگوں کو کیا بتاتے رہے ہیں آپ نے بڑی نیتی سے کام کر رہے ہیں عوام کو آپ نے کیوں نہیں بتایا اس وقت کہ یہ تمام کیسز جھوٹے ہیں آپ کو خیال کیسے آیا پھر اچانک عوام کو کیوں نہیں بتایا جی میرا کام وہاں پہ بیٹھ کے عوام رابطہ نہیں تھا بلکہ میرا کام یہ تھا کہ میں وہاں پہ نیاب کے معاملات میں ان کو قانونی رائے دوں اور ان کے جو امپورٹن کیسز ہیں ان کو ڈیفینڈ کروں سپریم کورٹ میں جو کہ اللہ کی مربانی سے میں نے بہخوبی کیا آپ کی ایک رائے تو یہ تھی کہ سویس مقدمات میں جو زرداری صاحب کو اور بینظیر بھٹو کو جو سزائیں پاکستان میں ملی ہیں وہ بھی کم ہیں یہ رائے بھی ریکارڈ کے اوپر ہے آپ کی تو اب آپ کہہ رہے ہیں وہ تو سب کیسز ہی انتقامی کاروائی تھے یہ یہ اس رائے میں تبدیلی کیسے آئی یہ دیکھئے میں نے تب تک جو کیس دیکھا تھا میرے پاس ایک مخصوص قسم کے فیکٹ سامنے آئے تھے جب بعد میں سارے فیکٹ میرے سامنے آئے بلکہ آئی واس پروسیکوٹر جنرل جب ہمارے کمرے میں ایک میٹنگ ہو رہی تھی اور ایک کیس کے فیکٹ سائے اور اس کو دیکھتے ہیں میں نے کہا کہ اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن یہ چونکہ اس زمانے کی باتیں ہیں اور یہ ساری کانفیڈنشل ہوتی ہیں افیشل کمینکیشنز کانفیڈنشل تو اچھی بات نہیں ہے کہ میں وہ ساری باتیں آج کھول کے آپ کے سامنے بیان کر دوں نہیں تو عوان کو بتانا چاہیں گے کہ جنرل مشرف کی حکومت ان مقدمات سے کیا سیاسی مقاصد حاصل کرنا چاہتی تھی جنرل مشرف کی حکومت ہے سچ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سیاسی مقاصد حاصل کرنا چاہتی تھی کیونکہ یہ جو کیسز تھے یہ پرانی پشلی گورنمنٹ جو تھی بیفور اس سے قبل کہ جنرل مشرف نے ٹیک آور کیا تو انہوں نے یہ کیسز بنایا تھے جنرل مشرف نے یہ کیسز نہیں بنایا تھے تو پھر اگر یہ جھوٹے مقدمات تھے اور انتقامی کاروائی تھی تو پھر اس کے لئے قانون لانے کی ضرورت کیوں پڑی آخر آپ نے کیوں نہیں کہا کہ ہم یہ مقدمات واپس لیتے ہیں بغیر کسی بدنامہ زمانہ اے ناروں کے جی میں تو تھا ہی نہیں تب اور میرے سامنے تو جب بھی کوئی اس طرح کا کیس آیا کوئی درخواست آئی ہے تو میں نے واپس لیا بلکہ مجھے آج بھی یاد ہے میرا پہلا دن جب میں پروسیکوٹر جنرل بنا تو میرے پاس ایک درخواست تھا ہی ایک فیڈل سیکریٹری صاحب کازمی صاحب کی بیگم صاحبہ نے درخواست دی اور کہا کہ میرا خاند انوسینٹ ہے اور اس کے خلاف ایک جھوٹا کیس بن گیا میں نے اس کے سارے فیکٹس اسی دن دیکھے اور اسی ویدن اے ویک میں نے اپلیکیشن موف کر دی ویدن اے ویک قادر صاحب آپ نے بڑی اصول پسندی کی اور یہ ایک اچھی مثال دی مگر آپ نے تین سال کے دوران سویس مقدمات واپس کیوں نہیں لیے اگر یہ جھوٹے تھے سویس مقدمات میں نے تو لوجی نہیں کیے تھے وہ تو اٹرنی جنرل نے کیے تھے نہیں میرا تعلق نہیں تھا ان سے کوئی اچھا نہیں لیکن آپ کے رہے نا جھوٹے مقدمات تھے انتقام ہی کروائی تھی یہ آپ نے کہا نا نہیں نہیں وہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت یہ کیسز ہو رہے تھے کیونکہ جب سپریم کورٹ میں یہ معاملہ گیا تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کا ری ٹرائل ہوگا تو ری ٹرائل سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد سے ہو رہا تھا اور میں تھا پروسیکوٹر جنرل نہیں تھا اگر میرے ٹائم کا کیس ہوتا اور مجھے پتا ہوتا تو میں فورن ویڈرہ کرتا کیونکہ بہت سارے جو پرانے کیسز تھے وہ اپیلز بھی جو تھی میں نے اس دوانے کے اٹرنی جنرل صاحب مقدوم علی خان صاحب سے کہا تھا کہ وہ ان کیسز کو کریں نیاب کو ان کیسز سے ڈیل نہیں کرنا چاہیے اچھا کیوں آپ نے کیوں کہا کہ وہ مقدوم صاحب ڈیل کریں آپ کیوں نہیں بیچ میں نیاب کیوں نہیں آ رہی تھی نیاب کے اس کیسز سے کوئی تعلق نہیں رہا نہیں یہ معاملے اپیل میں جا چکے تھے اور اپیل کو فیڈل گورنمنٹ ہنڈل کر رہی تھے ان اپیلز کو وہ پرانے اعتصاد بیورو کے تھے یہ نیاب کے کیسز نہیں تھے چلے اس کے بعد عاصف زرداری صاحب جو نیاب کے ایک ملزم تھے ملزم اعلیٰ جن کو اس وقت سمجھا جاتا تھا ان کے ساتھ آپ کی دوستی یا رابطہ کیسے ہوا جی اب یہ تو ایک ایسی سٹیج آئی تھی کہ جب گورنمنٹ کو ایک انڈیپنڈنٹ اٹرنی جنرل چاہیے تھا تو اس صورت میں میری میٹنگ ہوئی تھی یوسف رضا گلانی صاحب کے ساتھ جو کہ اس وقت کے پرائیم منسٹر تھے اور انہوں نے جب مجھے گورنمنٹ کے بہت سرے ایشیز بتائے تو میں نے اس پہ ان کو رائے دی اور انہوں نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں پاکستان کا اٹرنی جنرل بنوں اور میں اس پوزیشن کو ایکسیپٹ کروں اور میں نے یوسف رضا گلانی صاحب کا بہت شکریہ ادا کیا اور میں نے ان سے کہا کہ میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ میں پاکستان گورنمنٹ میں یہ جو عدہ ہے اس سے عدہ براہ ہوں اور میں صحیح طریقے سے اس کو نپاؤں اچھا اس سے پہلے آپ دوبارہ پرسیکیوٹی جنرل بھی نیپ کریں چھوڑ سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جناب ہم بات کر رہے ہیں سابق اٹرنی جنرل پاکستان ارفان قادر سے کچھ ماضی کے واقعات سے پردہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں ویلکم بیک ہم بات کر رہے ہیں بہت بہت خاص شخصیت ارفان قادر سابق اٹرنی جنرل پاکستان جو لاہور میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ارفان قادر صاحب تین نومبر کا جو فرمان جاری ہوا جنرل ریٹائر پرویز مشرف کا اس فرمان کے خلاف آپ نے سپریم کورٹ میں اقبال ٹکا خان سب کی طرف سے ایک درخواست دائر کی اور کہا کہ یہ فرمان غیر آئینی ہے یہ موقف آپ نے کس صورتحال میں یہ موقف اپنایا ہے آرٹیکل ٹو ہنڈڈ نائن جو ہے it's very clear on this اور آرٹیکل ٹو ہنڈڈ نائن کے تحت ججز کو صرف اسی آرٹیکل کے تحت remove کیا جا سکتا ہے otherwise نہیں کیا جا سکتا اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں جس میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک تھا وہ تین نومبر کا that was unconstitutional اور میرے بڑے ڈیٹیل ریزنز اس تکہ اقبال خان کیس میں موجود ہیں اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ میرے جو views views میں نے لیا تھے میں آج بھی اس پہ قائم ہو جی لیکن 31 جولائی کا فیصلہ جو بظاہر آج کے اس موقف کی حمایت میں آیا تو پھر اس کے باوجود آپ اس کے 31 جولائی کے فیصلے کے خلاف کیوں ہیں جی نہیں 31 جولائی کا فیصلہ وہ اس میرے موقف کی حمایت میں نہیں تھا بلکہ وہ بدلہ لیا گیا تھا ان ججز سے جن کا اس ساری چیز سے تعلق کوئی نہیں تھا اس سچ ان کو صرف یہ تھا کہ ان کو چونکہ عوض نہیں دلایا گیا اور ان ججز کو عوض دلایا گیا تو اس لیے انہوں نے بدلہ لینے کے لیے ان کانسٹیچوشنلی ان ججز کو نکال دیا اور اس طرح سے 31 جولائی کے فیصلے سے تین نومبر کی جو جنرل مشرف نے اگر کوئی وائلیشن کی تھی آئین کی تو اس سے بہت بڑی وائلیشنز انہوں نے 31 جولائی کے فیصلے میں کی آئین کے اور وہ بلکل خلاف آئین اور خلاف قانون فیصلہ تھا 31 جولائی کا اور اس میں قبل کے جو افیکٹیڈ پارٹی ان کو سنا بھی نہیں گیا تھا وہ تو قانونی اسلام اس طرح کے آڈرز کو کہا جاتا ہے وائلیشنیو تو وہ فیصلہ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ وہ کوئی وقین یا کوئی اٹرنی جنرل تو اس کو غیر آئینی نہیں قرار دے سکتا جی میں نہیں سمجھتا کہ وہ سپریم کورٹ تھا دیکھو سپریم کورٹ دیکھو سپریر جوڈیشری آف پاکستان اور ساری کی ساری جوڈیشری جو ہے اس کو اٹھا کے باہر پھنگ دیا گیا تھا اور ایک نہایتی ان کانسٹیچوشنل اللیگل کام کیا گیا تھا کہ پوری جوڈیشری کو جج ساہبان چودہ جج مل جائیں اور مجورٹی آف ججز کو نکال دیں اور جو نکالے گئے تھے وہ پی سیو ججز نہیں تھے وہ نون پی سیو ججز تھے بہت سار ان میں وہ تھے جو ویلیڈلی اپوائنٹ ہوئے تھے جن میں آپ نہیں جن میں آپ بھی شامل تھے آپ ذاتی طور پر ہرٹ ہوئے کتیس جولائے کے فیصلے سے آپ بھی متاثر ہوئے یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا مجھے تو بہت ہی فائدہ ہوا تھا اس سے بکوز اس کے بعد میں اپوائنٹنگ اتھاریٹی اپوائنٹنگ پروسس میں شامل ہو گیا تھا ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے ججز اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز کے تو یہ اس میں فائدہ والی کورٹ سی بات ہے اس میں فائدہ والی کورٹ سی بات ہے نہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ججوں کو خیلات کرنے والے کسی ادارے کا ممبر بن گئے تو اس میں آپ کو کیا فائدہ ہوا یہ تو ایک ذمہ داری والی بات ہے نہیں نہیں یہ فائدہ ہوا نا کہ اللہ میہ نے مجھ پر اتنی بڑی ذمہ داری ڈالی یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ مجھ پر پر پہنچ گیا یہ چیریٹ آف ایڈمنیسٹریشن آف جسٹسز کے دو حصے ہوتے ہیں ایک حصہ ہوتا ہے بنچ اس کو چیف جسٹس ایڈ کرتے ہیں اور بار کو ایٹرنی جنرل ایڈ کرتے ہیں تو ان دیٹ کیس اللہ میہ نے مجھے اس منصب پر پہنچایا اور اللہ میہ کے بعد اللہ میہ کے بعد زرداری صاحب نے آپ کو اس منصب پر پہنچایا زرداری صاحب نے بالکل میری جو ایکسپورٹیز تھی اس کو ریکنگائز کیا اور میں زرداری صاحب کا بھی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے میری ایکسپورٹیز کو ریکنگائز کیا کیونکہ اس ملک میں جو اچھے پروفیشنلز ہیں ان کو کوئی ریکنگیشن ہی نہیں دیتا اچھا زرداری صاحب جیسے ٹاپ جو ہیں انٹیلیکچول انہوں نے اٹرنی جنرل ارفان قادر صاحب کی کپیسٹی کو ریکنگائز کیا آپ زرداری صاحب کی کیا صلاحیت ہے زرداری صاحب کی کیا صلاحیت ہے چوائس کی انہوں نے مولوی انوارلک کی چوائس کی یہ تمام چوائسز جو تھیں یہ بہت بہتر چوائسز تھی ان ججز سے جو کہ اکتیس جلائے کے بعد چیف جسٹس افتخار صاحب نے اپوائنٹ کیے اور میرٹ کو بلکل تیغ کر کے رکھ دیا اچھا آپ کو اس لیے اٹرنی جنرل لگایا گیا کہ آپ نے بطور پروسیکیوٹر جنرل نید آپ نے زرداری صاحب کے خلاف سویس کیسز میں ایک مختلف رائے دی کیا آپ کو نوازا گیا اس رائے کی بنیاد پر بلکل غلط میں نے بہت سارے کیسز جو اس دنبانے کے تھے میرا یہ پلان تھا کہ میں ان کو ختم کر دوں اور وہ وڈرو کرلوں اور میں آج زرداری صاحب کی تعریف کرتا ہوں کہ زرداری صاحب کو جب پتا چلا کہ پروسیکیوٹر جنرل وڈرو کرنے جا رہے ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ میرے کیسز وڈرو کریں کیونکہ میں نے آپ کو اپوائنٹ کیا تو لوگ سمجھیں گے کہ آپ نے اس لیے کیا ہے تو آپ پہ اس کے اچھا ریفلیکشن نہیں ہوگا میں سمجھتا ہوں زرداری صاحب کی بڑی بولڈ سٹیپ تھی یہ اچھا تو آپ زرداری صاحب سے بطور پروسیکیوٹر جنرل آپ زرداری صاحب سے ادایات لے کے کیسز وڈرو کرتے تھے اور نہیں کرتے تھے بلکل نہیں بلکل نہیں تو پھر آپ کے فیصلے کو تبدیل پریزیڈنٹ نے کیسے کر دیا ایک ملزم نے کیسے آپ کے رائے کو تبدیل کر دیا اگر آپ نے ملزم سے پوچھ کے اپنا فیصلہ تبدیل کر لیا نہیں 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 لا میں ایک پرنسپل ہے وولنٹائی نون فٹ انجوریا نو انجوریز ڈن ٹو ونو کانسنٹ تو دیئر فور چونکہ وہ انوسنٹ تھے تو وہ چاہتے تھے کہ وہ کوٹ کے ذریعے فیصل ہو تو اس لیے اس میں کوئی غیر قانونی بات نہیں تھی اچھا تو صدر زرداری جو کہ ایک ملزم تھے آپ کے ان سے مشورہ کر کے کیسز کو وڈروہ کرنے یا نہ کرنے کا کوئی غیر قانونی نہیں نہیں یہ تو بات ہی نہیں ہے میں تو ختم کر رہا تھا کیونکہ وہ انوسنٹ تھے اچھا انہوں نے اس کے باوجود کہا کہ میری انوسنس آپ مت ختم کریں بکاوز میں نہیں چاہتا کہ مجھے ای شوڈ بی ڈپرائیوڈ آف دی آپرچونیٹی کہ کوٹ اس کو ختم کرے ورنہ کل کوئی میرے خلاف پھر یہ الزام لگے گا آپ یہ سمجھتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پروسیکیوٹر کو ملزمان سے پوچھ کے اپنے فیصلے کرنے چاہیے ہیں آپ نے یہی کیا نا وہ ملزم نہیں تھے وہ ملزم وہ تو میرے نزدیک تو وہ انوسنٹ تھے اچھا آپ کی ذات کے نزدیک وہ انوسنٹ تھے لیکن نیپ کے ادارے کے نزدیک وہ ملزم تھے نہیں میری ذات کے نزدیک نہیں تھے وہ جو جورس ڈیکشنل فیکسی نہیں تھے اس کیس میں تو پھر آپ نے فیصلہ کیا کہ زرداری صاحب کے ساتھ اتنا ظلم اور زیادتی ہوئی اور وہ اتنے معصوم ہیں کہ آپ ان کے اٹرنی جنرل بن گئے ان کا دفاع کرنے پر آگئے میں نے ان کا دفاع بلکل نہیں کیا سارے پیریڈ میں میں نے تو وہ چیز فولو کی ہے جو کہ آئین اور قانون میں دی ہوئی ہے میں نے ان کا دفاع نہیں کیا میں نے ہاں پریزیجنٹ آف پاکستان کے آفس کا دفاع ضرور کیا ہے کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ صدر پاکستان کا آفس انڈرمائن ہو جو کہ چیف جسٹس کے آفس سے بہت بڑا تھا کیونکہ چیف جسٹس کا پوائنٹی ہوتا ہے پریزیجنٹ ٹھیک ہے تو اب صدر زرداری صاحب تو صدر نہیں رہے اب آپ کی کیا قانونی رائے ہیں عوام کے سامنے کہ کیا ان کا خلاف کیس ہونا چاہیے اور مقدمہ چلنا چاہیے ان کا ٹرائل ہونا چاہیے کس کیس میں صدر زرداری صاحب کے خلاف جو پینڈنگ کیسز تھے اب جیسے پولو گراؤن کے کیسز بھی سامنے آگئے ہیں اور اس سے پہلے بھی جو میری رائے میں یہ کیسز ختم ہونے چاہیے ہیں ابھی آپ کی رائے ہے کہ بلکل وہ کیس ہونا ہی نہیں چاہیے تھا نہیں ہونا چاہیے یہ پولٹیکلی موٹیویٹڈ تھے اور یہ میری بڑی دیر سے رائے تھی اور میں نے بلکہ ایک دفعہ یہ باقاعدہ یہ بہت سارے کیسز کو سکروٹنائز کر کے دیکھا تھا کہ اس دور کے جتنے بھی کیسز ہیں تقریبا سیونٹی پرسنٹ کیسز جو تھے بلکل غلط تھے ٹھیک ہے سیونٹی پرسنٹ کیسز بلکل غلط تھے اچھا اب ایک اور چیز مجھے جو ہے سمجھانے مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ آپ نے جس رفتار سے اور جس تیزی سے سائیڈز کو بدلا ہیں مشرف صاحب بھی بہت اچھے تھے اور ان کی بھی بڑی کرم تھا کہ آپ کو پروسیکیٹر لگا دیا باید افعہ اس کا بھی ذرا بتا دیں کہ مشرف صاحب کا پروسیکیٹر بننے پہ آپ کیسے قائل ہو گئے انہوں نے بھی کوئی مطلب کہ اچھا کام کیا تھا جس کے دفعہ پہ آپ اخلاقی طور پہ مجبور ہو گئے تھے نہیں نیب جو تھا ایک قومی ادارہ تھا مجھے مجھ سے انہوں نے رابطہ کیا تھا حکومت نے میری کانسنٹ لی تھی کہ آپ پروسیکیٹر جنرل بننا چاہیں گے میں سمجھتا تھا کہ بڑا عزت کا تو یہ مجھے بالکل ایکسپٹ کرنا چاہیے تو پھر وہ تین سال تک آپ نے یہ جو ہے نا یہ برا عوضہ تین سال تک برداشت کیا آپ نے پہلی بار تین سال تک یہ اچھا عوضہ تھا کیونکہ جنرل مشرف صاحب نے کبھی اس پہ انٹرفیرنس نہیں کی تھی ہمارے کام میں ایک دن بھی صدر صاحب نے انٹرفیرنس نہیں کی آپ کے سابق نیپ کے چیرمنٹ جو ہیں شاہد عزیز صاحب وہ تو کتاب میں لکھتے ہیں کہ سیاسی طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے عوضہ اور آپ اس دور کے دوران استعمال ہوتے رہے دیکھیں جہاں تک شاہد عزیز صاحب کی رائے کا تعلق ہے وہ سیاسی افق پر انہوں نے دیئے اس کا قانون سے تعلق ہے ساشنی بنتا لیکن شاہد عزیز جو تھے ایک اچھے آدمی تھے اور انہوں نے نیپ کو اچھے طریقے سے چلایا اور جنرل منیر نے بھی بہت اچھے طریقے سے نیپ کو چلایا اور میں سمجھتا ہوں کہ دونوں چیرمنٹ نیپ بہت اچھے تھے سب اچھا ہے برا کون ہے اس معاشرے میں عزیز داری صاحب بھی اچھے مشرف صاحب بھی اچھے نیپ کے تمام چیرمنٹ بھی اچھے ایک پرسیکیوٹر کو اس معاشرے میں برا کون لگتا ہے اور کون تھا ذرا نام لیں گے کسی برے آدمی کا مجھے فرینکلی کوئی بھی برا نہیں لگتا مجھے تو چیف جسٹس افتخار صاحب بھی اچھے ہی لگتے ہیں وہ بھی اچھے لگتے ہیں مجھے قانونی اختلافات تھے ان سے ذاتی اختلاف تو میرا نہیں تو ذاتی طور پر نقصان تو انہوں نے دو بار کیا نا ایک دفعہ آپ کو ججی سے اٹھا دیا ایک دفعہ آپ کو پرسیکیوٹر کے نیپ کے عوضے سے ان کے دور میں اٹھا دیا گیا نہیں میرا گریونس ان سے ذاتی نہیں ہے میرا گریونس ہے کہ انہوں نے غیر قانونی فیصلے کیے اس چیز کا مجھے دکھ ہے یہ محضت تفاق تھا یہ محضت تفاق تھا کہ آپ کے ذاتی کوئی گراج نہیں تھی ان سے پھر بھی انہیں کی عدالت کے اندر اٹانی جنرل بنے تو ایک ملاقات کا وقت بھی نہیں دیا میں نے وقت نہیں لیا ان سے میں سمجھتا ہوں کہ اٹرنی جنرل اور چیف جسٹس کو ملنے ہی نہیں چاہیے علیدہ علیدہ رہنا چاہیے ان کو میں کبھی کسی جج کے چیمبر میں نہیں گیا کسی کو ملنے ہی اس وقت تو خبریں یہ تھی کہ انہوں نے آپ کو کرٹسی ملاقات کے لیے وقت نہیں دیا جھوٹ بلکل جھوٹ آپ ان سے پوچھ لی جئے گا میں نے کوئی ایسا وقت ان سے نہیں لیا تھا ایک چھوٹ سی بریک لیتے ناظرین اور تاریخ کے اور آگ سے ہم پردہ ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے خاص مہمان ارفان قادر سابق اٹرنی جنرل فر پاکستان موسیقی موسیقی ورکم بیک پرگرام اپنا اپنا گربان میں ہم بات کریں سابق اٹرنی جنرل ارفان قادر صاحب جن کی گفتگو اور جن کے دلائل کمرہ عدالت نمبر ایک چیف جسٹس اور فتخار محمد چودری کے سامنے اگلے روز کی سرکھیاں اور شے سرکھیاں بنتی تھی ارفان قادر صاحب ایک بات پھر واپس آتے ہیں چیف جسٹس کی عدالت کے اندر جو آپ کے مقالمے ہوتے تھے اور خاص کر آخری دن جس دن چیف جسٹس ریٹائر ہو رہے تھے آپ نے کھڑے ہو کے کہا کہ چیف جسٹس صاحب کے جو ابزرویشنز تھی ان پر اعتراض کیا اور آئی جی ایف سی کی نمائنگی کرتے ہوئے کچھ کافی سخت کلمات بھی کہے گے اور آپ کے خلاف چیف جسٹس نے کہا کہ ایکشن لیں گے آپ کا لائسنس بھی محتل کیا جا سکتا ہے کیا واقعہ ہوا تھا جی میں نے بلکل کوئی سخت بات نہیں کی تھی صبح جب میں کوٹ جا رہا تھا تو میری نظر سے دو اخباریں گزریں ایک جنگ تھی اور ایک نیوز اور دونوں کا کیپشن یہ تھا کہ اگریٹ جج فیڈز تو میں اس چیز سے بڑا گھبر آیا کہ میرا کیس ایک ایسا شخص سنے جو اس کو دو اخباریں جو ہیں پاکستان کی لیڈنگ نیوز پیپرز پولیٹیکل سپر سٹار کہہ رہے ہیں کیونکہ اس دن وہ پاکستان کے چیف جسٹس تھے تو میں یہ چیز جب ان کے نوٹس میں لیا اور میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ اگر یہ بات غلط ہے تو آپ اس پہ سیکشن ایٹ کنٹیمٹ آف کوٹ ایکٹ کے نیچے پروسیڈ کریں اس قسم کی خبروں پہ کیونکہ یہ کوٹ پروسیڈنگز کو پریڈڈیس کرتی ہیں تو میری کوشش یہ تھی کہ پاکستان کی سب سے عالی عدلیہ جو ہے وہ سکینڈلائز نہ ہو لیکن چیف جسٹس صاحب نے اس کو بہت زیادہ ذاتی طور پہ لے لیا اور وہ بہت نراز ہو گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میری بات نہ مان کے جو انہوں نے نوٹس ایشو نہیں کیا انہوے پاکستانی عدلیہ جو ہے از ای ہول میں سمجھتا ہوں اس پہ ایک بہت بڑا یہ ایک بلوٹ پڑ گیا اور انہوے وہ سکینڈلائز ہوئی ہماری اچھا قادر صاحب یہ بتائیں آپ اس وقت بطور وکیل آئی جی ایف سی پیش ہوئے تھے تو یہ جو باتیں آپ نے کی تھی اخبار کی خبر کی کیا یہ ہدایات آپ کو آپ کے موکل آئی جی ایف سی کے ساتھ کی طرف سے دی گئی تھی آپ نے از خود ہی کر رہا نہیں 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 کوئی کوئی ہدایت ان کی طرف سے نہیں میرے سامنے اخباریں جب میں نے دیکھی تو میں دیکھ کے ششدر رہ گیا کہ بھئی یہ بیک کیس کرنے جا رہا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان کے آگئے یا پولٹیکل سپر سٹار کے آگئے تو میں نے فورا اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد اسی دن انہوں نے جو رائٹس تھی وہ ریکوٹ کے اندر کیمرہ کی وہ سارا جو ایونٹ تھا اس کو فوٹوگرائف کرنے کی تو وہ بھی ایک خاص اسی مخصوص چینل کو دیتی چلیں کہتے صاحب یہ کوئی پہلا موقع نہیں تھا کہ آپ کی تلقی ہوئی چیف جسٹس آف کے ساتھ اس سے پہلے بھی آپ پہ یہ الزام لگا کہ آپ نے غصے میں بڑے غلط قسم کے اشارے بھی کیے کمرہ عدالت میں اور یہ خبریں چلی ہیں اور چھوی بھی اس کے بارے میں کچھ وضاعت کریں یہ بلکل جھوٹ ہے کہ اس کمرہ عدالت میں سوالی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی اس طرح کی کوئی حرکات یا سکنات کریں یا اشارے کریں میں نے تو زندگی میں کبھی اشارے تو کیا کبھی کسی کو گالی نہیں نکالی یہ بلکل غلط تھا اور میں نے جب یہ خبر نکلی تو میں نے اگلے دن چیف جسٹس صاحب کو بتایا کوٹ میں اور جسٹس جواد خاجہ صاحب اور چیف جسٹس صاحب نے اس بات کو مانا کہ بلکل کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کسی نے کوئی نازبہ اشارہ نہیں کیا اچھا عرفان قاضی صاحب سب یہ بتائیں کہ آج بات ہو رہی ہے جنرل ریٹائر پرویز مشرف کے ٹرائل کی آرٹیکل چھے کے تحت اس کی بنیاد سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ ہے جو تین نومبر کے دوہزار ساتھ کے جنرل مشرف کے فرمان کو آئین سے غداری کے مترادف قرار دیتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ٹرائل جنرل ریٹائر پرویز مشرف کا ہونا چاہیے یا کسی اور کا بھی ہونا چاہیے جی میں جب اٹرنی جنرل تھا تو یہی سوال جو آپ نے مجھے کیا ہے مجھے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا تھا اور میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ میری بادی و نظر میں یہی رائے ہے کہ جنرل مشرف بالکل غداری نہیں کی انہوں نے انہوں نے کانسٹیچوشن کو اوور تھرو نہیں کیا ہاں اگر ججز کو کچھ کو نکالا ہے تو وہ اگر ایکٹ الیگل ہے تو پھر اس حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ غلط تھا لیکن آپ اس کو ٹریزن نہیں کہہ سکتے اور میں نے یہ بھی سپریم کورٹ کو کہا تھا کہ اگر آپ اس کو غداری کہتے ہیں تو پھر یہ جو موجودہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہیں انہوں نے بہت بڑی غداری کی جنرل مشرف سے بھی بہت زیادہ بڑی غداری کی اور انہوں نے تو سو ججز کو آرٹیکل ٹو زیرو نائن کی وائلیشن میں نکال دیا اچھا آپ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت آپ کی ارائے تھی بطور اٹرنی جنرل اور یہ آپ کہہ رہے ہیں وفاقی حکومت کا یہ موقف تھا اس وقت دیکھیں اٹرنی جنرل جو موقف لیتا ہے آرٹیکل چھے کے حوالے سے یہ وفاقی موقف اٹرنی جنرل وفاقی حکومت کا جو موقف تھا وہ تو یہ تھا کہ ابھی ہم نہیں ٹرائے کر سکتے ہم کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہیں لیکن یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ سے پہلے جب مجھ سے یہ پوچھا گیا تھا تو میں نے انڈر آرٹیکل ہنڈرڈ ایز ان اٹرنی جنرل تو جنرل مشرف تو ٹرائل پہ آتے ہیں یعنی آتے ہیں جوڈیشری پاکستان کی ساری اون ٹرائل ہوگی اور اس پہ پھر وہ ایشو بھی کھلیں گے جیسے کہ تھرڈ نومبر کے آرڈر کے بارے میں کہا جا رہے ہیں کہ تھرڈ نومبر کے آرڈر کے فیک آپ کہہ رہے ہیں جی بلکل اٹرنی جنرل تھے تو اس وقت آپ کیوں نہیں بولے اس حوالے سے جی میں بولا تھا میں نے کئی دفعہ چیف جسس افتخار چودری صاحب کے کورٹ میں ایون تائر القادری کے کیس میں کہا تھا کہ یہ تھرڈی فرس کی جلائے کی ججمنٹ جو ہے مجھے تحفظ آتا ہے اور یہ ججمنٹ بالکل غلط ہے غیر آئینی ہے اور غیر قانونی ہے اور ایک سے زیادہ جگہ پہ میں نے یہ کہا تھا اور انہوں نے تب مجھے کہا تھا اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ نکالے گئے ہیں تو میں نے تب اس دن بھی یہی جواب دیا تھا کہ جی میں نکالا گیا تو اس سے تو بلکہ میرے لیے تو انہوے میرے کیریئر کے لیے تو زیادہ اچھا ہوا تھا آپ کے کیریئر کے لیے اچھا ہو گیا اب آپ کے کیریئر نیکس منزل اس کی کیا ہوگی آپ کی نظر میں کیا منزل ہے آپ کی کیریئر کے لیے آپ کے جی میرا کیریئر میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھ پہ بہت مہربان رہا ہمیشہ اور مجھے ہر منزل جو ہے اللہ تعالی نے دی اور جس خدا نے مجھے ہمیشہ نئی سے نئی منزل پہ پچھایا مجھے بڑی امید ہے کہ وہ آئندہ بھی میرا خیال رکھے گا انشاءاللہ اچھا ایفان قادر صاحب آپ کا موقف تو بڑا واضح ہے آرٹیکل چھے کے حوالے سے بھی جلو مشرف کے خلاف جو مقدمہ چل رہا ہے اس کے حوالے سے بھی کیا آپ کا یہ موقف اس وقت جو ہے وہ بطور بیریہ ٹاؤن اور ڈی اچے کے وکیل کے ہے یا زبداری صاحب کے اٹانی جنرل کے ہے یا مشرف صاحب کے پروسیکوٹر کی ایسی اے سے آپ یہ باتیں کر رہے ہیں آپ کا کیا پوزیشن کیا ہے دیکھیں میرا موقف ڈی اچے کے کیس میں ایس پروسیکوٹر جنرل جب میں جنرل مشرف کے ساتھ تھا یا جب میں پشلی گورنمنٹ میں اٹانی جنرل تھا یا کیر ٹیکر سیٹ اپ میں اٹانی جنرل تھا میرا موقف ایک ہی تھا اور وہ قانون کے مطابق تھا اور میں کوئی کیس ایسا نہیں لیتا جس میں میں سمجھوں کہ میں ایسی بات کروں گا جو کہ خلاف قانون ہو اور میں نے آج تک نہیں کی اچھا بارہ اکتوبر انیس سنے نانوے کو جو بغاوت ہوئی فوجی بغاوت جس کو بعد میں سپریم کورڈ نے ویلیڈیٹ بھی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ کا خیال ہے کہ اس کی بنیاد پر بھی غداری کا مقدمہ ہونا چاہیے آپ کیا کہتے ہیں بلکل کسی نے کوئی اس طرح بغاوت نہیں کی ملک سے بلکہ میں سمجھتا ہوں ٹھیک کیا کہ ایک سٹنگ آرمی چیف کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کو ہندوستان لینڈ کرا دو اور نیچے سے وہ رنوے کے آگے آپ بیریکیڈ وہ کھڑے کر رہے ہیں وہ مختلف گاڑیاں کھڑی کر رہے تھا کہ رنوے پا ان کا جہاز لینڈ نہ کر سکے تو that was a very serious thing government should not have done that تو again میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ آپ بطور لائر کہہ رہے ہیں یا بطور ڈی اچے لائر کہہ رہے ہیں میں بطور لائر بھی نہیں کہہ رہا میں بطور ڈی اچے لائر بھی نہیں کہہ رہا میں اپنے ضمیر کے مطابق ایک قانون دان کی حیثیت سے یہ بات کر رہا ہوں جو کہ صرف اور صرف law کو follow کرتا اچھا نواز شریف کی حکومت نے جو انیشیئٹ کیا ہے اس وقت جنرل مشرف کے خلاف یہ گرداری کا کیس آپ کے خیال میں نواز شریف کی حکومت نے یہ غلط فیصلہ کیا ہے میرا نہیں خیال کہ نواز شریف کی حکومت کا یہ فیصلہ اس طرح سے ہے یہ تو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ کرو اچھا آپ سمجھتے ہیں نواز شریف کی حکومت یہ نہیں چاہتی مجھے نہیں پتا یہ آپ ان سے پوچھے نا آپ کیا سمجھ رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا اس میں رولی کوئی نہیں ہے کیونکہ کس کو پروسیکیوٹ کرنا ہے کس کے خلاف انویسٹیکیشن کرنا ہے کس کے خلاف کمپلینٹ لانی ہے یہ رول تو ہائی ٹریز این ایکٹ میں گورنمنٹ کا ہے سپریم کورٹ کا تحہی نہیں سپریم کورٹ تو آتا ہے لیو ٹو اپیل سٹیج پہ وہ طرح اپیلیٹ کورٹ بھی نہیں ہے ان معاملات میں شاید اچھا ایک کورٹ جو سب سے بڑا مسئلہ بنا رہا آپ کی اٹانی جنرل ہوتے ہوئے بھی وہ سپریم کورٹ کی طرف سے بہت ساری عزقود کاروائیاں جو سوہ موٹو جس کو کہتے تھے وہ ہوتی رہی بطور اٹانی جنرل آپ کا کیا تجربہ رہا اس جرہانہ انداز میں جو سوہ موٹو کاروائیاں ہوتی رہی کیا آپ کو مشکلات تھی اور کیا معاملات تھے جو حکومت اور عدلیہ کے درمیان ان عزقود کاروائیوں کی وجہ سے فسے ہوئے تھے نہیں مجھے کوئی مشکل نہیں تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوہ موٹو کاروائیاں جو ہیں ساری غلط ہوئی ہیں غلط آرڈرز پاس ہوئے ہیں اور یہ ساری جورسپروڈنس جو کہ اس دبانے کی ہے پچھلے دو تین سال کی یہ سارے ڈسیونز ری وزٹ ہوں گے اور یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کے لیے بھی ناممکن ہے اس طرح کے آرڈرز کو فالو کرنا کیونکہ وہ سوہ موٹو جورس جکشن کی ایکسسائز میں تو ایگزیکٹیو جو اس کو تقریباً سپریم کورٹ نے ٹیک آور کر لیا تھا سارے سرکاری افسر تو سپریم کورٹ میں آ کے کھڑے رہتے تھے حتیٰ کہ انہوں نے نہ صرف کے ایگزیکٹیو ڈومین میں انکروچ اپون کیا بلکہ لیجسلیٹیو ڈومین کے در بھی گز گئے اور ڈیویل نیشنیلٹی کا کیس اور پرائیم منسٹر گلانی کا آسٹر سارا وہ فنکشن ان کا نہیں تھا وہ الیکشن کمیشن کا یا وہ ان کا فنکشن تھا سپیکر آف دی نیشنل اسیمبلی کا وہ سب کچھ بائی پاس کر کے کانسٹیچوشن پرویجنز کو وائلیٹ کر کے تو یہ تمام آڈرز کیے گئے مگر اسی سو موٹو کاروائی کے تحت اربوں روپے حکومتی خزانے میں عوام کے پیسہ واپس بھی دلایا گیا انہوں نے خود ہی کچھ پیسے واپس کر دی اور ان کے خلاف کبھی کریمینیلٹی اسٹیبلشی نہیں ہوئی انہوں نے کہا انپلیزننس سے بچو اگر معاملہ اسی طرح ہی کوٹس کے سامنے آنا ہے اور اگر کوٹس کے سپریم کورٹ کہہ رہی ہے تو پھر ہمیں دادرسی تو ملنی نہیں تو ہم نے ایخہ کچھ نہیں بھی کیا تو ہم پیسے پھر بھی دے دیں گے پنجاب بینک کا کیس تھا ایو بی آئی کے سکینڈل ہے جس میں آپ بی آئی کے وکیل ہیں پنجاب بینک میں بھی آپ وکیل تھے اس میں بھی آپ پہ کافی الزامات لگے تو آپ کی بات کوئی مانے گا یا سپریم کورٹ کے فیصلوں کا اعترام کرے گا وہ ہمارے پہ تو انہوں نے انویسٹیگیشن بھی کی تھی بینک آف پنجاب کیس میں اور آفتاب سلطان صاحب نے اپنی رپورٹ میں سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد مجھے تو کلین چٹ دی تھی کہ ارفان قادر نے کوئی اس طرح کی چیز نہیں کی جو کہ میں نے واقعی نہیں کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ وکیلوں کے حوالے سے وہ کوئی فائنڈنگ دے ہی نہیں پا رہے ان کے پاس ایویڈنس نہیں آیا نہیں نہیں میرے بارے میں نہیں کہا تھا وہ کچھ دوسرے وکیل تھے جن کے بارے میں یہ میرے بارے میں تو کہا تھا کہ ارفان قادر کے خلاف کچھ بھی نہیں ہے اس میں آپ کے خلاف جو بینک آف پنجاب کا جو مرکزی ملزم تھے ہارس صاحب ہارس ٹیل کے مالک جو تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ نے دس لاکھ روپے لیے تھے انہوں نے نہیں کہا بلکل نہیں کہا انہوں نے اس چیز کو انہوں نے بعد میں واپس لیا کورٹ میں انہوں نے یہ بیان دیا پہلے انہوں نے جھوٹ بولا سپریم کورٹ کے ڈر کے مارے کوئی سٹیٹمنٹ دے دی بعد میں واپس لے لی میرے سے تو کسی کا ڈر نہیں تھا اور جو دوسرے بڑے بڑے وکلا کے نام آئے وہ بھی سب غلط الزمات تھے یہ میرا خالہ آپ ان سے پوچھ لیں وہ بہتر رہے گا کیونکہ آفتاب سلطان صاحب کی جو ریپورٹ ہے اس کو آپ دیکھ لی جئے گا اس میں کچھ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ چیز جو ہے فردر انکوائری کی ضرورت ہے اچھا آخر میں یہ بتا ہے ارسلان افتخار کے کیس میں آپ نے بطور اٹرونی جنرل ایک خط لکھا نیب کو کہ خصوصی انویسٹیگیشن بنائی جائے ٹیم بنائی جائے آپ جانتے تھے کہ آپ کسی زمانے میں بیریہ ٹاؤن کے وکیل رہے ہیں اور ارسلان افتخار کے معاملے میں بیریہ ٹاؤن بھی ایک فریق تھا ملک ریاض ایک فریق تھا اس کے باوجود آپ نے وہ خفت لکھا اور آپ نے یہ ڈسکلوز نہیں کیا کسی کو نہیں بتایا کہ آپ کی ماضی کی اسوسییشن رہی ہے بیریہ ٹاؤن کے ساتھ اور اس وقت سپریم کورڈ نے بھی اپنے فیصلے میں اس کا ذکر کیا کیا یہ پروفیشنل ڈسانسٹی نہیں تھا نہیں بالکل نہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ خط جو ہے جو چیئرمین نیاب کو لکھا تھا وہ میں نے نہیں لکھا تھا سپریم کورڈ نے مجھے کہا تھا کہ میں نے سپریم کورڈ کے آرڈر کے تحت لکھا تھا بکاوز وہ آرڈر جو تھا وہ لیگلی اتنا ویگ تھا کہ اس پہ خامخواہ ایشو بنانے کی ضرورت نہیں تھی اور میں نے جو کہ خود انویسٹیگیٹ نہیں کرنا تھا اور نیاب کے قانون میں یہ چیز لکھی ہوئی تھی کہ یہ نیاب اس کو انویسٹیگیٹ کرے گا لہذا میں نے چیئرمین نیاب کو لکھ دیا اس میں میں نے کوئی چیز غلط نہیں کی تھی اور سپریم کورڈ نے جب مجھے یہ کہا کہ آپ کو یہ بتانا چاہیے تھا تو میں نے ان کے شو کاؤز نوٹس کا دس صفوں کا جواب دیا تھا جس کے بعد سے وہ کیس کبھی لگا ہی نہیں ہے اس کے بعد سے کیس ابھی تو خیر چیف جسٹس بھی ریٹائر ہو گئے وہ والا کیس کبھی نہیں لگا سامنے نہیں آیا وہ میرے خلاف جو شو کاؤز نوٹس تھا وہ تمام اخباروں میں میرا جواب آیا تھا اور میں نے بالکل اس میں جو اور میں یہ جو کیس تھا ارسلان کا کیس تھا میں اپنی مرضی سے تو اس میں آیا ہی نہیں تھا میں تو رات کو سو رہا تھا چیف جسٹس صاحب نے مجھے نوٹس کیا اور ایٹرنی جنرل پرسونا ڈیزگنیٹا ہوتا ہے اور وہاں نہ میں نے ملک ریاض کے کوئی فائدے کی بات کی نہ کوئی نقصان کی کی میں نے تو پیورلی ایک لیگل پوزیشن بتائی تھی کہ یہ معاملہ جو ہے نیب میں جانا چاہیے اور کوٹ نے اس سے اگری کیا تھا لیکن آپ کو یہ ڈسکلوز کرنا چاہیے تھا پروسیڈنگ کے دوران کے آپ کی ماضی کے اسوییشن رہی ہے ملک ریاض صاحب کے ساتھ بلکل نہیں کرنا چاہیے تھا اس کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا بلکل نہیں کرنا چاہیے اور میں نے چھیک کیا اس کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اس میں کوئی ایسا فائدہ دینے کی بات نہیں تھی اور جب ملک ریاض صاحب کا کیس میرے پاس ایسا جا جایا تو ڈوین بینچ میں میں اور میاں نجم الزبان صاحب کی ڈوین بینچ تھا اور میں نے اسی وقت کہا کہ میں یہ کیس نہیں سنوں گا کیونکہ وہاں پہ میں فیصلے پہ اثر انداز ہو سکتا تھا وہاں پہ فیصلہ آپ نہیں کر رہے تھے یہاں پہ آپ بطور ریٹانی جنرل ایک خواب لے جی آواز آ رہی ہے جی جی اچھا قادر صاحب یہ بتائیں کہ آخر میں صرف یہ بتا دے کہ ابھی تک آپ جتنا حکومت میں رہے جی آواز آ رہی ہے ارفان قادر صاحب جی ارفان قادر صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو جی ابھی وہ دوبارہ فون کال کر رہے ہیں وقت بہت کم رہ گیا ہے اٹرانی جنرل سابق اٹرانی جنرل پاکستان ارفان قادر صاحب ہمارے ساتھ آج خصوصی طور پر موجود تھے اور ہم نے کوشش کی تاریخ سے کہ چند اہم اور آگ سے کچھ پردہ ہٹانے کی اور کچھ حقائق سامنے لانے کی وقلہ تحریک کا بھی ذکر ہوا 31 جلائے کے فیصلے کا بھی ذکر ہوا پھر چیف جسٹس کے ساتھ جو تلخیاں ہوتی رہی اٹرانی جنرل ارفان قادر صاحب کی ارفان قادر صاحب آخر میں مختصرا یہ بتا دے کہ جو وقلہ تحریک چلی اس میں عوام نے بھی وقلہ تحریک میں شمولیت اختیار کی جاتے جاتے یہ بتا دے آپ کے خیال میں وقلہ تحریک کیسے چلی کیا یہ ایک عوامی تحریک نہیں تھی جی وقلہ تحریک چلی لیکن پھر اس کے بعد جو اس تحریک کا حال ہوا میں کبھی بھی اس تحریک میں ان کے ساتھ نہیں تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تحریک اس تحریک سے چلی کیونکہ آپ جج تھے پی سیو کے دعے جج بنے تھے نہیں نہیں میں تب جج نہیں تھا یہ تحریک میرے جج بننے سے پہلے چلی ہے میں تب جج نہیں تھا جب یہ تحریک چلی ہے تحریک کافی عرصہ جارے رہی ہے اور میں میرا یہ خیال تھا کہ اس تحریک میں وقلہ جو ہے وہ پلٹسائز ہو گئے ہیں اور پولٹیشنز اس کا فائدہ اٹھائیں گے اس میں کوئی قانون کی بات نہیں ہے تو یہ جو ججز کو بحالی ہوئی یہ تو بہت بڑی کامیابی تھی پوری دنیا نے اس تحریک کو تسلیم کیا ایک مثال کے طور پر یہ لوگوں نے دیکھ لیا ہے بحالی کے بعد کہ وہ جو بھی لوگ تحریک میں ان کے ساتھ تھے جس میں اعتزاز حسن صاحب ہیں علی احمد کرت صاحب ہیں آسمان جنگیر صاحب ہیں لطیف خوصہ صاحب ہیں اور تارک محمود صاحب ہیں جسٹس تارک محمود وہ تمام کے تمام اس تحریک کے ساتھ اپنی رہے لیکن ان کی ترخیوں بھی تو ہوئی نا کافی سیاسی وجوہات تھی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی سیاسی حکومت تھی ایک وجہ تو سمجھ آتی ہے کہ فوزی آمر شاید حکومت میں نہیں تھا افراد قادر صاحب آخر میں جلد سے بتا دے چیف جسٹس اختخار محمود چودری صاحب سے آپ کوئی ملاقات کرنا چاہیں گے یا کوئی پیغام انہیں دینا چاہیں گے جی ویشم ویل اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ اپنی پلیزنٹ زندگی گزاریں گے ریٹائیڈ لائف پلیزنٹلی گزاریں گے اور ججز کو تو میں نہیں سمجھتا کہ سیاست میں آنا چاہیے گو کہ ان کے بارے میں ایسی باتیں بھی سنی گئی ہیں لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ سیاست میں آئیں گے اور میرے ان سے اچھے تعلقات رہے ہیں اور انشاءاللہ اندہ بھی رہیں گے یہ تو آپ خوفزدہ کیوں ہیں سیاست میں آنا ان کا بنیادی حق ہے اگر وہ چاہیں تو بطور چاہیں میں ان سے خوفزدہ نہیں ہوں ججز اتنی پینشن لیتے ہیں اس کے بعد وہ سیاست میں آ جائے اچھا نہیں لگتا ان کو سیاست سے دور رہنا چاہیے بہت شکریہ ارفان قادر صاحبہ کی تاریخ جنرل پاکستان ہم بات کر رہے تھے اس تاریخ کی اور حال ہی کی جو تاریخ مقلہ تحریک کی تاریخ جنرل مشرف کا دور جنرل آصف علی زرداری کا دور صاحبہ کی صدر اور اس کے بعد اب ارفان قادر صاحب اپنی نظر سے ہمیں تاریخ کے سفر پر گائیڈ جا رہے تھے یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام اپنا اپنا گریبان اللہ حافظ